بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بڑا فرنون نمسکار برادران صحافت سب میں پہلے آپ حضرات کا تحضیل سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی بھی اس سلسلے میں بڑی بہترین تعاون رہا کہ جو سنی اینڈیڈ فرم آف انڈیا آلی جناب حضرت العلماء مولانا سید شاہ مرتضہ پاشاک اللہ اولیاء حضرین حضارت کی صدارت میں جو پور امن احتجاج درج کروائے تھے جیپری کمیشن آف پولیس سوزون کی دفتر میں آپ حضرات کا بھی بڑا بہترین تعاون رہا ہے سلسلے میں تو الحمدللہ وہ تمام معاونین کے تعاون سے سٹی حضراباد کی پولیس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کیونکہ اکثر وہ بیشتر گشتاتیاں ہوتے رہے اور یہ سلسلہ تو وہ لوگوں کا چلتا ہی رہے گا کہ آپ کو اور ہم کو برہم کرنے کے لیے مگر الحمدللہ کمپلنٹ بھی دیتے رہے اس کے بعد پولیس بھی اس سے پہلے کیا ایکشن لی کیا ایکشن نہیں لی آپ تمام کے سامنے جو ہے آیا ہے مگر آپ کی جو سٹی پولیس ہے انہوں نے جو بہترین کارنامہ کیا ہے سونی اینیٹڈ فرم آف انڈیا کے کمپلنٹ پر کہ ایمیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے دو تا تین ٹیموں کو ارنج کرتے ہوئے یہاں سے دوسری اسٹیٹ کو بھیجایا جیسا کہ مردودہ پاشا قبلہ نے آپ کو تمام تفصیلات سنائی تو ہم سونی اینیٹڈ فرم آف انڈیا نہ صرف شکریہ کا ادھار کرتی ہے بلکہ گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے یہ پرخلوص اپیل کرتی ہے بلخصوص تاریخی سے کہ پولیس کے ایسے کارنامہ پر پولیس کی ہمت افضائی کرے نہ صرف ہمت افضائی کرے ان کو اعزازات سے نوازے کیونکہ پولیس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے مسلمانہ نے حضر آباد کا جو جذبہ تھا اس جذبے کا مکمل احساس اور پاس لحاظ رکھتے ہوئے اور پھر دوسری چیز جو ان کی اپنی ڈیوٹی ہے کارمنل ہارمونی کو برخرا رکھنے کی یہ دونوں سمت یہ دونوں پیرامیٹرز کو لے کر پولیس نے جو انتہائی سورات کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہاں سے ٹیموں کو بھیجا کر وہ ملونہ تک پہنچے پھر یہ وہاں سے جو پی ٹی وارنٹ کے ذریعے جو ہے گجرات کا گجرات کی پولیس اور گجرات کا عدلیہ بھی یہ تیخن دیا ہے کہ پندرہ بیس دین کے اندر جو ہے اس ملونہ کو حضر آباد پولیس کے اندر میں سرنڈر ہونے کا انشاءاللہ پولیس سے پھر ہم آئندہ بھی امید رہتے ہیں کہ جس طریقے سے پولیس نے یہ ہمارے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے جو بہترین یعنی اپنا جو تیخن دیا تھے اس کا عملی جامعہ بھی پہنانے قسم تو روا دوا ہوئے ہیں تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور کہ پولیس اس ملونہ کو خانون کے دائرے میں سخت سخت سزا دینے تک خاموچ نہیں رہے گی یہ پہلی پیش رفت ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پیش رفت کو خاہم رکھتے ہوئے اس ملونہ کو کہ پھر کرداردک پہنچا گی دوسری چیز مرتبہ پالشاہ خبیلہ نے بڑی اچھی تجویز دی تو میڈیا کے ذریعے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ سنی یونائٹڈ فرام آف انڈیا میں میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر زمانے میں ہر وقت ہر موقع پر اس سلسلے میں پیش پیش رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر گجرات سے ایک ملونہ نے میرے آخا سید عالم کی شان میں بڑی ہی بیعدبی اور گستاقی کی ہے جس سے عالم اسلام کے مسلمان بے خرار ہو گئے بے چین ہو گئے غمزدہ ہو گئے اس صورت میں مختلف افراد انہیں سلسلے میں احتجاجی آواز بلند گئی اور شہر حدر آباد سے بھی الحمدللہ کے سلسلے میں ایک آواز اٹھائی گئی احتجاجی ریالی دیکھا لی گئی اور سوزون ڈی سی پی وی ستیان آرن صاحب کے پاس ہم نے ایک کمپلینٹ دیا اس کمپلینٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تلنگانہ کی پولیس بالخصوص کمیشنر آف پولیس حدر آباد مہندر رڈی صاحب اور ڈی سی پی سوزون صاحب نے بہت دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری فوری اس سلسلے میں ایکشن لیا اس ایکشن کے اوپر یہاں تک کہ وہ پورے ہندوستان میں کوئی سٹیٹ کی پولیس نہیں پہنچی بلکہ حدر آباد کی پولیس وہاں پہنچی اور اس کو وہاں پر جب گھر پہ نہ پایا تو اس کا تاقب کرتے ہوئے یو پی پہنچتی ہے یو پی میں بھی وہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن گجرات پولیس نے اس کو ایرسٹ کیا جیل میں جا کر بھی اس کو وارنڈ اس کے حوالے کیا گیا اور اس کو وہاں سے جیسے ہی بیل ملے گی یہاں کی پولیس اس کو ضرور بزرور بیرفتار کرے گی یہ تیب کن ہے پولیس کا کہ اس کو یہاں لیا جائے گا اور یہاں پر اس کو سزا دی جائے گی یہاں کے کوٹ تو الحمدللہ حافظ مظفر حسین خان صاحب نے جو نمائندگی فرمائی ہے یہ نمائندگی بڑی ہی اثر انداز ہوئی ہم پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بالخصوص مہندر اٹی صاحب کا بھی سکین آرین صاحب کا کہ آپ لوگوں نے اپنی فورس کو حرکت دی اور الحمدللہ جو طے پندیا تھا جو وعدے کیے تھے اس طرف پیشرفت کر رہے ہیں مسلسل اور وعدہ بھی ہے جو اس کے ضرور بزرور لائے جائے گا ہم آئندہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ضرور یہاں لائیں گے اور اس کو خانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور خانون کا مسئلہ ہے تو خانون کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اس میں ترمین کی جانی چاہیے کہ ایسے گستاف کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے فانسی کی سزا ہونی چاہیے یہ ہمارا قضور مطالبہ ہے لیکن آج جو خانون بنا ہوا اس خانون کے مطابق پولیس نے اور حکومت تلنگانہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ضرور سزا دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی میں چند کلمات آپ کے سامنے اظہار کیا ہوں اس سلسلے میں ہمارے بھائی صاحب حافظ مظفر حسین خان صاحب سنی یونائٹڈ فرم کے روح روان ہیں آپ کی ہی نگرانی میں ایک سلسلہ چلتا ہے آپ کنوینر کی ذمہ داری بھی نباتے ہیں اور دیگر مسائل روح روان ایک جامع جملہ ہے جو سارے مسائل کو آپ حل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تا دم آخر مسلمان میرے آخر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذریع سی بے عدوی بھی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا نہ ہم برداشت کریں گے اس کو سزا دلانے کی ہماری جو توقع ہے ہم حکومت سے بھی اور پولیس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ضرور سے ضرور سخت سے سخت سزا دلائی جائے ہماری جائے کچھ قدر سا دلائی جائے